سب کو جائے مسیح کی اور آج میں آپ کو کچھ ایسے بیبل وچن بتانے والا ہوں جن کو آپ پڑھ کر آپ پرمیشر سے آششوں کو پرابت کر سکتے ہیں اور ان وچنوں میں ایسے سامر تھے جب آپ ان وچنوں کو پڑھیں گے تو جو بھی کام آپ کے نہیں بنتے پرمیشر وہ سارے کاموں کو سفل کریں گے چلی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جب ہم پرمیشر کے وچن وچن تینچ لے کر وچن چھے تک پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے دھنے ہو تو نگر میں دھنے ہو تو کھیت میں دھنے ہو تیری سنتان اور تیری بھومی کی اوپج اور کائیں اور بھیڑ بکری آدھی پشمکے بچے دھنے ہو تیری ڈوکری اور تیری کٹوٹی دھنے ہو تو بھیتر آتے سمیں اور دھنے ہو تو باہر جاتے سمیں پرمیشر کے لوگوں یہ وچن ایسا سامر تھی ہے جب آپ اسے پردی دن پڑھیں گے تو پرمیشر آپ کی ساری سمجھ سیاو کو حل کر دیں گے جب آپ اس سامر تھی وچن کو پڑھیں گے تو پرمیشر آپ کی کاروبار کے اوپر آپ کے بچوں کے اوپر اور آپ کے اوپر اپنا انگرے کریں گے اور پرمیشر کا وچن بتاتا ہے کہ پرمیشر کے اوپر ہم جب اپنی ساری چنتاؤں کو ڈال دیتے ہیں تو پرمیشر ہماری ساری اچھاؤں کو پورا کرتے ہیں یعنی کہ جب ہم اپنا سارا بشواس پربو کے اوپر رکھتے ہیں اور اپنے جیون میں پرمیشر کو پرثمستان دیتے ہیں تو پرمیشر ہمارے جیون میں ہرے کاموں کو سفل کرتے ہیں جب ہم نیتی وچن سولہ ادھیائے وچن تین کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے اپنے کاموں کو یوہوہ پر ڈال دے اس سے تیری کلپنائی صد ہوں گی اب میں آپ کو ایک ایسا بائبل وچن بتانے والا ہوں جب آپ اسے پردی دن پڑھیں گے اور پراتھنا کریں گے تو پرمیشر آپ کے مند کی اچھاؤں کو پورا کریں گے اور آپ کے کاموں کو سفل کریں گے جب ہم بجن سہائتہ بیس ادھیائے وچن چار کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے وہے تیری مند کی اچھا پوری کرے اور تیری ساری یکتی کو سفل کرے اور اب میں آپ کو ایک ایسا بائبل وچن بتانے والا ہوں جس سے آپ کی ہر ایک گھٹیاں پرمیشر اپنے سورگ سے پوری کریں گے جب ہم فلپیوں چار ادھیائے وچن 19 کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے میرا پرمیشر بھی اپنے اس دھن کے انسار جو مہیما سہیت مسیح یشیوں میں ہے تمہاری ہر ایک گھٹی کو پوری کرے گا جب آپ اس وچن کو پرتی دن پراکھنا کر کے پڑھتے ہیں تو پرمیشر آپ کی ساری کمی گھٹیوں کو پورا کریں گے آپ جس بھی کام میں اپنے ہاتھ کو ڈالیں گے پرمیشر اس کام میں آپ کو سفلتا دیں گے جس جگہ پہ بھی آپ کام کرتے ہیں پرمیشر آپ کو وہاں پر بھی سفلتا دیں گے آپ کو پرمیشر کے اوپر وشواس رکھنا ہے اور پرمیشر میں چلتے رہنا ہے پرمیشر کا وچن بتاتا ہے کہ جب ہم وشواس سے پراثنہ کرتے ہیں اور یہ مان لیتے ہیں کہ پرمیشر نے ہماری پراثنہ کو سن لیا ہے تو پرمیشر ویسا ہی ہمارے جیون میں کر دیتے ہیں جب ہم مرکو سرچیسو سماچار گیارہ ادھیائے وچن چوبیس کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم پراثنہ کر کے مانگو تو پرتیتی کر لو کہ تمہیں مل گیا ہے اور تمہارے لیے ہو جائے گا جب آپ وشواس کر کے پراثنہ کر کے پرمیشر سے مانگیں گے تو پرمیشر ویسا ہی آپ کے لیے کریں گے